بسم اللہ الرحمن الرحیم مورتحال میں اس وقت فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا دورہ کافی اہمیت اکتیار کر گیا ہے اور بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ ہم یقین نہیں رکھتے مانگنے پر ہم ٹریڈ پر یقین رکھتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ برابری کے تعلقات کے خواہ ہیں اپنے ہم منصب سے ملاقات کی انہوں نے اس دورے کو کیسے دکھا جا رہا ہے آگے اس کا ٹریڈ اور دیگر معاملات امریکہ کے ساتھ تعلقات کیسے بہتر ہوں گے برابری کی سطح پہ ہوں گے اس پہ بھی بات کریں گے اور ملک میں مہنگائی کی شرعہ مزید بڑھتی جا رہی ہے ڈالر نے ڈبل سینچری مکمل کر لی لیکن حکومت کی طرف سے بھی کچھ اقدامات کیے گئے ہیں جس میں امپورٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے لگزری آئیٹمز پر پابندی ہے گاڑیاں جو امپورٹڈ کار سین یا جو لگزری آئیٹمز سے جس میں اسپیشل فوڈ سے جیم جیلی سین تو بہت ساری چیزوں پر امپورٹ پر پابندی لگا دی ہے حکومت میں جس میں بت جا رہا ہے کہ ایک سال میں چھ ہزار ڈالر تک کا ملک کو فائدہ ہوگا تو یہ پالیسیز کیا پہلے بنانی چاہیے تھی پہلے کی حکومت کو کرنی چاہیے تھی پھر آگے سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کا جو پیانیا ہے کہ الیکشن کراو الیکشن کب تک ہوں گے آج وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیف صاحبہ نے کہا ہے کہ الیکشن ٹائم پر ہوں گے اور ہم ہی کرائیں گے تو یہ جو مارچ آئے گا مارچ کے لیے بھی کافی باتیں کی جا ر رہی ہیں وفاقی وزراء کی جانب سے آج ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے جو یوت ونگ ہے انہوں نے خان صاحب کے گھر کا کہیں حسار کر لیا یا پہرے پر معمور ہو گئے دو سو سے زیادہ نوجوان وہاں پر کھڑے ہو گئے ہیں تعداد میں اضافہ بھی ممکنے ہو سکتا ہے آگے تمام موضوعات پر بات کریں گے اس وقت آپ سن لیں کہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی اور فونر منسٹر بلاول بھٹوب صاحب نے کیا کہا ہے دورہ امریکہ پر ان کے کیا تاثرات تھے آپ وہ سنیں پھر دیگر معاملات پر بھی بات کرتے ہیں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں آپ پہلے سنیں کہ بلاول صاحب نے کیا کہا پاکستان اور امریکہ کی تعلقات رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا براڈ وہ تعلقات ہونا چاہیے جتنا ایکسٹینسیو تعلقات ہونا چاہے اس حد تک ہم نہیں پہنچے ہیں وہ اس لیے کہ ہم بہت ہی نیرو انٹریکشنز رکھتے ہیں اور ایونٹ سپسیفک انٹریکشنز رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہو وہ براڈ بیسٹ ہو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنا پاکستانی اوورسیز کمیونیٹی جو ہیں یہاں امریکہ میں رہتے ہیں کتنا پوٹنشل ہے پاکستان کی بزنس کمیونیٹی کے لیے اور پاکستان میں امریکن انٹرپینیرز کا امریکن بزنس کمیونیٹی کا انویسمنٹ لیانے کے لیے اور پاکستان کو امریکہ کا مارکٹ ایکسس دلوانے کے لیے بہت ہی پوٹنشل ہے یہ پاکستان کی عوام کی اور پاکستان کی مفات میں ہے جہاں تک یہ ویٹورک کی بات ہے جہاں تک انٹی امریکن سینٹمنٹ پلایا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کے مفات میں سوچتے ہیں جی آپ نے سنا کہ چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی اور فوران منسٹر بلاول بھٹو زرداری کیا کہہ رہے تھے ان کے کیا تاثرات ہیں آگے اس دورے کی کتنی اہمیت ہے اس پر بات کریں گے اور کوشش ہوگی ہماری کے سینئر جنرل سے بھی ہم بات کریں کہ وہ اس دورے کو کیسے دیکھتے ہیں آگے پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو کیسے درست کرنا ہے اس پر بھی بات کریں گے اس وقت ہمیں جوائنگ کیا ہے غالباً ابراہیم صاحب نے کیا آپ سن سکتے ہیں سر؟ بہت شکریہ ابراہیم صاحب موجودہ سیاسی صورتیال آپ کے سامنے ہیں آپ کا وسیع تجربہ ہے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں ملکی جو ماحول ہے ڈالر تو ڈبل سنچوری کر گیا ہے لیکن کیا یہ حکومت آئینی مدہ پورا کرے گی آپ کے لحاظ سے الیکشن ٹائم پہ ہوں گے یا کہ جس طرح کہا جا رہا ہے کہ 48 اور گھنٹے کافی اور ممکن ہے کہ کیاٹیکر سیٹ اپ آ جائے ایک تو حاجی صاحب یہ جو 48 گھنٹے بہتر گھنٹے پہ تاریخ پہ تاریخ اس طرح کہ جو ٹائسدان اور خود کو پہتا نہیں کون سے گیٹ سے کون سے گیٹ کی پیدا ہوا اور کون سے گیٹ کے ترجمان کہلاتے ہیں ایک تو یہ صورتال خراب کر رہے ہیں اور جو موجودہ سیٹیشن ہے وہ سب کے سامنے معاشی طرح احساس سے تو ہم ایسے بھوار میں پہنچ چکے ہیں جہاں سے نکلنا کوئی مدرب ایک اپتے ایک مہنے پانچ مہنوں کا مازہ کام نہیں ہے لیکن اس کے لیے بہت کچھ کام کرنا پڑتا ہے اگر کوئی بندہ ساڑے چار سالوں میں ایک ابرتی ہوئی محشد کو تباہی کنارے پر لے کے آسکتا ہے تو اس کو پھر کھڑا کرنا اس کے لیے ٹائم بھی تو چاہی ہوتا ہے نا تو یہاں جو اسلام آباد میں جو نظر آ رہا ہے ایک تو جو آج حکومتی اعلان ہوا ہے جس میں تمام امپورٹ جو چیزیں ہیں جو امپورٹ کی جاتی تھی انتے بندش اور جس کو معاشی بلان کا نام دیا جا رہا ہے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت اگر اگر اگست دوہزار پیس تک نہیں چلی تو ابھی خلال تو یہ نومبر نکال جائیں گے کیونکہ معاملات فقط امران خان کی حد تک یا فقط شاشی نہیں ہیں معاملات بہت گنبیر اور بہت زیادہ نازک اور حساس ہیں بہت حساس ابراہیم سوری فور انٹرپ سر یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح کچھ چیما گویاں ہیں کہ خان صاحب پچیس لاکھ سے زیادہ لوگ اسلام آباد کے لیے لے کر جائیں گے پر توڑیں اور پھر انہوں نے یہ بھی اندیا دیا ہے کہ اگر ان لوگوں کو روکا گیا تو شہر شہر دھرنا بھی ہو سکتا ہے تو یہ حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح حکومت بڑی مطمئن نظر آ رہی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے دیکھیں پچیس لاکھ بیس لاکھ دس لاکھ یہ پانچ لاکھ ایک لاکھ یہ میٹر نہیں کرتا میٹر کرتا ہے کہ پبلک کا کیا پبلک کیا چاہتی ہے پبلک سکون چاہتی ہے پبلک انتشار چاہتی ہے پبلک روزگار چاہتی ہے پبلک جو ہے وہ جو مہنگائی کا جو بم ہے جو مہنگائی کا سنامی ہے اس سے چھٹکارا چاہتی ہے یا کیا یہ نہیں ہوتا مجھے ان جلسوں کا ان مظاہروں کا وہ میں اس ایمپیکٹ کو الگ ڈکھتا ہوں سی کہ وہ ایک بیانیاں اپنا بنا چکے ہیں ایک تو آپ کو بھی ملوم ہوگا کہ پاکستان میں جو سسٹم یا پاکستان میں کانسٹویشن اس کے بجائے بیانیوں اور تجربوں میں جو نا وہ پاکستان چلا ہے تو پاکستان کی جو اس وقت جو ہم صورتح دیکھ رہے ہیں وہ فقط اسی وجہ سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کانسٹویشن جو وے میں جس طرح طریقے سے پاکستان کو چلائے گیا ہے تو پھر ایسے اور جس طرح کے تجربے ہوتے ہیں اس سے بہت اسی صورتح دیکھا ہوتی ہے بہت بہت اچھی بات کیا آپ نے ابراہیم صاحب ایک لاسٹ کسٹن اس پہ بھی آپ روشنی ڈالیے گا کہ یہ جو خان صاحب کا جو یہ ریلہ ہے آپ حکومت تو اس سے آپ کا یہ کہنا ہے کہ بڑی پرومید ہے اور اس سے حکومتیں نہیں جاتی یہ جو بلاول صاحب نے دورہ کیا ہے امریکہ کا یہ کتنا سود من ثابت ہوگا بھائی آپ دیکھیں میں کوئی بلاول بھٹو کی تاریخ نہیں کرتا لیکن وہ موجودہ رجیم میں وہ فارن منسٹر ہیں اور پاکستان کو اس وقت آئیسولیشن ہونے کی جو آئیسولیشن ہو چکا اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے دنیا کے تعلقات بنانے آپ دیکھیں نا کہ یہ جو گرشتہ حکومت امران خان صاحب کی تھی تو اس میں سیپ ایک جگہ پر چلا گیا یعنی چین کو آپ ناراض کر لیا سعودی عرب والے وہ ناراض ہوئے تھے آپ کے یو اے ای ایران بھارت سے تو ویسے ہی ہماری وہ اصلی جس میں آئی ہے امریکہ تو ان سے تعلقات تو تھے ہی نہیں رشیہ کا بھی وہ اپنا بیانیاں دے رہے ہیں تو میرے ایک حال میں وہ فقط آہ امریکہ جو فارن سیکرٹ کیا ان سے نہیں ملے لیکن وہاں پہ اٹلی والوں سے ملاقات ہوئی ہے پرکشت آہ فارن منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے تو یہ پاکستان کو اس وقت ضرورت ہے ٹھیک ہے ہم دیوالیاں بن کے قریبے لیکن کچھ اگر کوئی دوست ہوں گے کوئی اطلاعات ہوں گے اگر کوئی دوست ممالک ہوں گے جن کے ساتھ ہمارے دیرے میں تعلقات رہے ہیں تو ان کو ریوائی کریں اور ابراہیم صاحب حکومت جس طرح کر رہی ہے کہ کہہ رہی ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات کریں گے نیپ قوانین میں ترامیم کریں گے پھر ہم الیکشن کی طرف جائیں گے تو شہباز حکومت یہ تمام چیزیں کر لے گی یعنی یہ بالکل ضروری ہے اور یہ بالکل کر بھی لیں گے کیونکہ یہ اتنی بڑی جو انہوں نے امیت اگر کی ہے ایک جو آئینی طریقے کا استعمال کر کے ایک حکومت کو تبدیل کیا ہے تو ان کے لیے قانون سازی کرنا کوئی ایشو نہیں ہو ہاں چیلنجز ہیں ڈیلیز ہو سکتی ہیں ایوان صدر میں پی ٹی آئی کا ایک کارکن بیٹھا ہوا ہے وہ صدر ممکت فریڈیشن کے علامت یا جو سپریم کمانڈر وہ خود کو نہیں سمجھتا وہ اب بھی بھرنگالہ کے جو عقامات وہ ان کو اپنی آنکھوں میں رکھتا ہے تو ڈیلیز ہو سکتے ہیں لیکن قانون قانون سازی ان کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے اگر ایک ہفتے میں بھی یہ قانون سازی کروا سکتے ہیں اسیمیلی سے اپروب کروا سکتے ہیں اور سینٹ سے بھی اپروب ہو جائے گی سینٹ سے ان کی اقصیت ہے ویک باقی کرنا ان کو پریزیڈنٹ کو وہ کر دیں گے اس میں کیا ہے قانون سازی تو ان کے لیے ایشو نہیں ہے لیکن ان کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ یہ جو انتشار افرا تقریبہ معاول پیدا کر رہا ہے جو اقتداء سے جب چمٹا ہوا ایک شخص اور اقتداء کے حوض جس کو کھا رہی دی ان کو تھوڑا سنبھالنے کا وقت ہے اور وہ آسے آسے وہ چیزیں آ رہی ہیں ابھی جگہ پہ وہ کترے جلسے کرے گا اگر وہ دوہ در تیرہ سے جس مشک پہ لگا ہوا ان کو چھوڑ دیں جلسے جلوس کر لے وہ تھک جائے گا تھک جائے گا یہ نہیں ہوتا یہ کانون سازی دن سے ہو جائے گی میرے نظر میں اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ہفتے کا کام ہے یہ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ابراہیم کمبر صاحب آپ نے اسلام آباد کی صورتیال سے آگاہ کیا اور آگے پڑھاتے ہیں جی سلسلے کو اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے نوجوان جی آلے ہیں اور ایک لیگیسی رہی ہے آپ کی پاکستان پیپلز پارٹی تھی مصطفیہ بلو جسا بلو جسا بلو جسا بلو جسا بلو جسا بلو جسا خوش آمدید کہیں گے آپ کو لائف شو میں آہ بلاوال بھٹوپ صاحب نے دورہ کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم مانگنے پر بلیو نہیں کرتے ہم بھیگ پر بلیو نہیں کرتے ہم ٹریڈ پر بلیو کرتے ہیں آہ ایک اب نے دیکھا کہ ایپسلوٹی نوٹ کی باتیں کی گئیں پھر دورہ آہ فوران منسٹر نے دورہ کیا بلاوال صاحب نے آہ کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس دورے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ ساجد دیکھیں سب سے پہلے تو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ جو ہمیں حکومت ملی ہے it's not bed of roses اس میں ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہے اور اس چیلنج کو لے کے ہی ہم آگے بڑھے ہیں آج اگر بلاوال صاحب کا جو آہ کامیاب دورہ رہا ہے امریکہ کا اس میں دیکھیں فوران ڈگنیٹریز جتنے بھی آہ فوران منسٹرز تھے چاہے وہ یو ایس کے ہوں ٹرکی کے ہوں اٹلی کے ہوں ان سب سے ایک آہ ملاقات ان کی بڑی بہترین طریقے سے ہوئی اور ایک باتشیت ہوئی ایک ڈائلوگ ہوا اور انہوں نے یہ ایک اندھیانی کرائی ہے کہ پاکستان کو وہ ٹریڈ کے سیکٹر پہ پاکستان کو باقی جتنے بھی آہ جو سیکٹرز ہیں ان پہ جو ہے وہ سپورٹ کریں گے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا ایک سٹیبلیٹی کی ضرورت ہے یہ جو ایک خان صاحب آہ جس طرح کا ایک وبا ایک محول بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مطلب میں نہیں تو کوئی بھی نہیں یہ والی فضاء میرے خیال میں ملک کے آہ اس پہ نہیں ہے کیونکہ خان صاحب نے جو آئیسولیشن رکھی ہے انٹرنیشنلی پاکستان کے ساتھ جو کیا ہے انہوں نے وہ چیز کو بھرنے وہ اس گیپ کو بھرنے میں میں بہت ٹائم لگے گا اچھے تو مصطفہ آپ لوگ تو کوئلیشن کے ایکسپرٹ ہیں مفاہمت کے چیمپین ہیں تو کیا خان صاحب سے بھی بات ہو سکتی ہے دیکھیں کوئلیشن کے تو بالکل زہداری صاحب جو ہے وہ اس کے ماہر ہیں اور آج بھی ان کی چودی شزاد صاحب سے علاقات ہوئی ہے اور جن میں ان کے بیٹے بھی تھے اور چیمہ صاحب بھی تھے تو کہنے کا مقصد ہے اس کوالیشن کو انٹیک تو ہم نے رکھا ہوا ہے لیکن خان صاحب سے بات کرنے کی بات تو میرے خیال میں کوئی اپوزشن کی پارٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا لیکن خان صاحب جس طرح جو ہے وہ ایک غصہ ایک انگر اور وہ نیچے تک لے جا رہے ہیں وہ پبلک تک لے جا رہے ہیں اب وہ چیز آگے چل کے سوسائٹی کے لیے خراب ہوگی وہ سوسائٹی آپ کی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائے گی اور اس ڈیویجن کا نقصان پاکستان کو ہوگا اس 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 سوسائٹل ڈیویجن کا نقصان پاکستان کو ہوگا کہ آپ کے لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جو ہے وہ کل کو کوئی کسی کے گھر پر نہیں جائے گا بھئی فلانہ بندہ اس پارٹی سے سیاست کو ہم انتشار کی طرف نہ لے جائیں مصطفیٰ آپ سے تو آہ آہ کنٹیڈیو کریں گی اس کو تمہیں جوائن کیا جاویج لنگا صاحب نے جاویج صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں جاویج صاحب بتائیے گا بھلوچستان میں کیا ہو رہا ہے وہاں پہ بھی تیری قیادم آ رہی ہے بزنجوں کے خلاف جی وہاں تو سیاری ہو گئی ہے اور وہ ایڈویٹ بھی ہو گئی ہے سیاری کے ادھائی اسمات یہ پہلے ہی آبیت تھا کیونکہ جس طرح مرکز میں یونٹی گورنمنٹ یا کوئلیشن بنا تھا بھلوچستان کے جو یہاں کے پولیٹیشن اور پارٹیز تھی اس میں پی ای پی والے باپ والوں نے انہوں نے ایک ہی سنگل کنڈیشن اور ایجنڈا تھی بھی سپورٹ کی کہ بھلوچستان میں وہ سپورٹ کرے گی پیٹل گورنمنٹ اور جو باکی پارٹیز ہیں تو اس طرح اینیشیٹ ہو گیا ہے اور بھلوچستان میں لگ ایسے رہا ہے جو پارٹی سٹیننگ اور پوزیشن ہے اس سے تو کوئی زیادہ عدم اعتماد میں کوئی ان کو تکلیف اور اٹھانی نہیں پڑے گی موز بھی ہوگی لیکن مرکز میں جس طرح پولیٹکس میں اور موچال آیا ہوا ہے جو شاید تھوڑا صورت علموصہ کرو اچھا لنگا صاحب جس بوچال کی آپ نے بات کی اور خان صاحب ایک مومنٹم بنا رہے ہیں عوام کو موبیلائز کر رہے ہیں یہ عوام کو موبیلائز کر رہے ہیں یا کہ جس طرح حکومت ان پر الزام لگا رہی یہ کہ وہ انتشار کی پولیٹکس کر رہے ہیں وہ ہمارے گلی محلوں میں ممکنہ خون ریزی کی طرف عوام کو لے کر جا رہے ہیں اور اس کو کم کیسے کیا جائے کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو بات چیت کر لینی چاہیے خان صاحب سے بات تو پولیٹکس میں بات کے بغیر تو چیزیں آگے نہیں جاتی ایک سٹین لیول تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت کا اور جو اپنی گورنمنٹ ہے اس کی جو موقف ہے وہ ایک حضرت درست ہے صرف پاکستان کی جو سوائٹی ہے اس میں اتنی پولوریزیشن آپ پر پور نہیں کر سکتے جبکہ ملک ریاست ایک معاشی بہران سے گزر رہی ہو ہماری اسٹیٹ کی جو نیتر ہے آپ کو جو ہسٹری ہے پوری اس میں دیکھیں اتنی پولوریزیشن جس میں امام اندراز تک آپ ایٹرڈ اور جو ڈیویان پیدا کر دے اور وائلنڈ ڈیویان کا اگر آپ انسیگیٹ کر رہے ہیں تو یہ بڑی دینجرس ہے باکی تو بانچیز کے راستے کلے ہوتے ہیں افرانسہ سے سارے مال جو ہیں وہ گرمائے ہوئے ہیں ایک تو ان کا سب سے بڑا مہرچہ پانیامنٹ ہونی چاہیے تھی جہاں سے ایک موسٹر اور ڈیسینٹ آواز اتنی چاہیے تھی وہ جنہوں نے ویکر کر دیا ہے وہ اسٹریٹ کو گرمائے رہے ہیں اسٹریٹ میں تو اس کی لینگویج بھی الگ ہوتی ہے جلسوں میں آکھتہ مہتے ہیں چاہتہ دان جو ہیں پھر وہاں پر جو ریڈ لائن سے وہ کراف کر جاتے ہیں اچھا اچھا لاغا صاحب یہ بھی یہ بھی اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا ایک پنجاب میں آئینی بھران ہے اور صدر مملکت جو ہیں اس پہ بھی ان پہ الزامات لگایا جا رہے ہیں کہ وہ اپنا جو کردار ہے آئینی وہ فلفل نہیں کر پا رہے تو کیا حکومت تمام یہ قانون سازی کر لے گی یا ان کے لیے آسان ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہفتوں میں یہ حکومت گھر جائے گی دیکھیں بائے بک اگر چلا جائے تو پنجاب میں بھی بہران ایک دو مہینے گزر چکے ہیں آگے ریزال ہو سکتا ہے کیونکہ آئین نے تو آپ کو راستہ دیا ہوا ہے وہاں سے جو گرڈلاک بنایا ہوا ہے مخالف جن سے گولنٹ صاحب میں پہلے صورتال پیدا کی اور صدر صاحب بیٹھے ہوئے کسی چیز کو مان نہیں رہے آئینی طریقہ تو ہے دو مرتبہ الیکشن ہوگی اور رن آف الیکشن ہوگی اس میں جو بھی سیمپل میجارٹی میں آئے گا وہ چاہے پی کی آئے سپورٹیز کیڈیڈیٹ ہو یا حمزہ صدر ہو شہباز حکومت تو بن سکتی ہے لیکن آپ کا اگر انٹینشن یہی ہے کہ انتشار کو برکار رکھنا ہے تو پنجاب جیسے ایک آپ کا ایکسپیرینس کیا کہہ رہا ہے کیا تجویز دیں گے آپ حکومت کو کہ کیسے خان صاحب کو انٹرٹین کیا جائے لاس میں یہ بتائیے گا خان صاحب اگر یہ جلسے سے کرتے رہیں گے اور جس طرح کی پولیٹیکل انہوں نے راستہ اختیار کیا ہوا ہے اس میں اگر وائلنڈ نہیں ہوں گے اور زیادہ تصادم کی طرف نہیں جائیں گے تو پھر تو کوئی مزار کا نہیں ہے گرفتاری ہو سکتی ہے خان صاحب کی ایک لیبل تک گرفتاری ہو سکتی ہے جب وہ پورے ملک کو جان کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں گرفتاری کا اور نظر پردی کا امکان جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے پاٹی اگر وہ پولیٹیکلی اور نارمل جس طرح کی ایجیٹیشن ہوتی ہے ان سے تو پھر ان سے ایک اپنا کی نائز حاصل ہے وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ اگر وہ گراس کریں گے اور جس طرح ملکی معاشی صورتحال ہے شیاسی صورتحال ہے تو شاید وہ گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا پڑے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ جعوید لانگا صاحب آپ نے ملکی سیاست پر اور بلوچستان کی صورتحال سے آگاہ کیا مصطفیٰ آپ جو آج آپ نے دیکھا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ آپ جلسے جلوس کرتے رہے ہیں ہم آپ کو نہیں رکیں گے لیکن لیٹس اپوز اگر سڑکیں بلوک ہوتی ہیں اور اس کے بعد جس طرح آپ نے تجزیہ بھی سنا سینئر جنرلس کا گروہ نے کہا کہ اگر یہ سیچویشن آج ہے کہ حکومت گرفتاری کرے گی گرفتاری کے بعد جس طرح آپ نے سنا کہ شفقہ محمود صاحب نے کہا ہم پئیہ جام کر دیں گے ہم پورا ملک بند کر دیں گے تو یہ اچھا تو نہیں ہے سر دیکھیں سب سے پہلے تو یہ کہ ان سارے محولوں کے لیے ہم ٹرین ہیں آپ نے دیکھا جب راجہ پرویر صاحب پرائم نسٹر تھے تب بھی تاہرل قادری صاحب آئے تھے اور کس طرح ہم نے باتشیت کر کے معاملے کو کلیر کیا اسی طریقے سے میں خالب میں کافی حد تک نونلی کا بھی ایکسپیرنس ہے جو خان صاحب نے ان کے دور میں جو دھرنے دیئے تھے انہوں نے بھی بڑے آہ بردباری سے اس پسلے کو ڈیل کیا تو ہم خان صاحب کو یہ شفقت نہیں بکشیں گے گرفتار ہونے کی کیونکہ ویسے بھی ان کو آہ کوئی ان کے اندر اتنی سٹرنٹھ ہے نہیں کہ یہ آہ جو ہے وہ گھنٹہ بھی کوئی تھانے میں لوک اپ میں رہ سکیں کیونکہ آہ بکولہ زہداری صاحب خان صاحب جو ہے وہ آہ چپکلی سے ڈرتے ہیں تو ان کو ہم اتنی تکلیف نہیں دیں گے اور نہ ہم ان کو یہ شرف بکشیں گے کہ وہ ایک پھر بعد میں کہیں کہ بھئی مجھے بند کیا اچھا ویسے ویسے صاحب صدر سے بھی سوال پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا خان صاحب کے آہ زرداری صاحب کے خان صاحب چپکلی سے ڈرتے ہیں یہ بیسیکلی وہ آہ ریکارڈ ریکارڈ رکھا جاتا ہے جو آہ لوک اپ پہ جاتے ہیں تو ان کے ویکنس اور سٹریند کی باتیں ہوتی ہیں تو زرداری صاحب تو آپ کو پتہ ہے وہ جیلوں سے ڈرتے نہیں ہیں جیلوں میں کافی عرصہ انہوں نے وقت گزارا ہے تو ان کے ان کو سب لوگوں کی آہ پلس مائنس کا پتہ ہے اور آہ خیر بہلال بات یہ کہ خان صاحب جس طرف آہہ پولارائزیشن پولارائزیشن کی طرف لے جا رہے ہیں وہ میرے قلب میں آہ فیوچر کے لیے جو ہے وہ کافی ایک تشویشناک آہ چیز ہے جس ٹریک پہ واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے آج آہ شہباز شریف صاحب نے جو ایمپورٹڈ آہ چیزوں پہ بین لگایا ہے اور اس ساری چیزیں یہ دیکھیں یہ سخت فیصلے ہیں اس سے بھی کافی لوگوں کو شاید ایک اپر کلاس کو بڑا اسے وہ ہو ایفیکٹ ہو لیکن پوائنٹ is کہ اگر ہم اس کے بدلے پیٹرول مہنگا کر دیتے تو وہ تو عام بندے کو جو ایک ڈیلی ویجر ہے یا ایک بہت اچھا اچھا ان کو ایفیکٹ ہوتا ہے مختلف مقاتب فکر سے ہم نے اس پر رائے لیے وہ اس اس اقدام کو اپریشیٹ کر رہا ہے جی تو ایکچولی پوائنٹ is کہ ہم وہ کڑوی گولی لے رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم اس وقت اپنی نہیں سوچ رہے ہم اگر اپنی سوچتے تو شاید ہمارے لیے سوٹ یہ کرتا کہ ڈیٹھ سال بعد ہم الیکشن میں آتے اور خان صاحب جو ہے وہ ویسی زیرو ہو چکے تھے ہم نے ملک کی مفاد میں ہم نے یہ کڑوی گولی پی ہے اور ہم نے خان صاحب کو گھر بھیجا اور اس چیز کو کیونکہ ہم ہمیں پتا تھا کہ لوگ مزید ڈیٹھ سال اس نا اہل شخص کو برداشت نہیں کر سکتے اور میں تو کہتا ہوں خان صاحب آپ سیونٹی فور پلس ہیں پلیز ایکٹ میچور آپ کی ذاتی ایگو ملک سے بڑی نہیں ہے ملک ہم سب سے بڑا ہے ہم ملک ہے تو ہم سب ہیں ملک کی معیشت ہے تو ہم سب ہیں آپ نے اپنی جو ذاتی انہ بنا لی ہے کہ بھئی ہوں میں ہوں گا تو پھر جمہوریت چلے گی میں نہیں ہوں گا تو پھر ایٹ اینی کیس میں اینارکی پھیلاؤں گا میرے خیال میں you should act میچور اور آپ کی پارٹی تو سبحان اللہ ان کے لوگ آپ کے لوگ تو مزید پھر وہ زیادہ جو ہے وہ انتشار پھیلانے میں لگے میں فواج چودری ہوں یا آپ کے گورنڈر صاحب ہوں اور پریزیڈنٹ عارف علوی میں تو حیران ہوں کہ ان کو لوگ کافی موتوں پر سمجھتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے ایک کوئی decent face ہوگا لیکن انہوں نے جس طرح کی چیزیں کی ہیں انہوں نے اپنے عودے کا احترام نہیں کیا انہوں نے بنی گالہ سے instructions جو لی ہیں اور جس طرح انہوں نے ایک اپنے آئینی اختیار کو تجاوز کر کے ہر چیز میں پہلے تو چار سال تک ordinance پر ordinance ordinance پر ordinance یہ خان صاحب کا دور حکومت تو چلے ہی ordinance پہ تھا تو وہ تو عارف علوی کی دین تھی تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ electric voting machine پر opposition میں جب آپ لوگ تھے کہ یہ اس پر vote نہیں کروائیں گے یہ نیپ قوانین میں ترمیم چاہتے ہیں یہ مجھ سے NRO چاہتے ہیں آج آپ کی حکومت ہے اور آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ انتخابی اصلاحات پر کام کر رہے ہیں نیپ قوانین میں آپ لوگ ترمیم چاہتے ہیں تو یہ تو خان صاحب کے بیانے کو تقویت نہیں مل رہی دیکھیں خان صاحب کے اگر آپ mind کو read کرے ہیں تو وہ election کو تب ہی مانیں گے جب وہ two third majority خود لیں گے otherwise اگر ان کو fifty percent ٹھیٹے میں مل گئی وہ نہیں مانیں گے ان کے جو mindset کو read کیا جا رہا ہے وہ انتشار ہی پھیلائے گا ٹھیک ہے تو ان کے خواہشات کے ساتھ سے تو ہم چل نہیں سکتے ملک چلے گا قانون کے ساتھ سے یا تو آپ قانون کو ایک طرف رکھ دیں خان صاحب کو ایک قانون مان لیں کہ وہ قانون ہے جو وہ بولیں گے وہ ہی ہم مانیں گے ایسا تو ہو نہیں سکتا کسی کی ذاتی خواہش پہ ملک نہیں چلے گا ایک قانون ہے اس قانون پہ عمل کرنا پڑے گا سب کو اب اس قانون میں اگر لکھا ہے کہ بھئی ایک process کے تھوہ آپ electoral reform لاسکتے ہیں ایک طریقے سے ہو سکتا ہے parliament ایک بڑا فورم تھا خان صاحب کو کیا ضرورت تھی parliament سے جو ہے walk out کرنے کی اور اپنی کیونکہ ذاتی انا تھی خود پرائمیسٹر نہیں رہے تو شان محمود کو بھی بیچارے کو option نہیں دیا انہوں نے election لڑنے کا parliament میں یہی problem ہے خان صاحب کی دیکھیں ہمیں گلانی صاحب کو جب نکالا گیا تو پیپلز پارٹی نے نہیں بولا کہ بھئی ہم روڈ جام کر دیں گے ہم جو ہے نا وہ پچیس لاکھ لوگ لے آئیں گے ہم پارلیمنٹ سے بھار جا رہے ہیں ہم نے فورا اگلا نام راجہ پرویس صاحب کا دیا نواز شریف صاحب کو جب ہٹایا گیا تو انہوں نے بھی آگے شاہد خان صاحب کا نام دیا حالکہ قانونی طور پہ لوگ اس پہ سوال اٹھا سکتے ہیں ان کی پارٹیز نے بھی اعتراض کیا لیکن مانا عدالتی فیصلے کو مانا خان صاحب کی یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں اگر میں نہیں ہوں پرائم منسٹر تو کوئی بھی پرائم منسٹر نہیں ہے چاہے وہ ان کی پارٹی سے ہو چاہے وہ کس یورپ پارٹی سے ہو چلے جی سلسل کو آگے پڑھاتے ہیں اور مجھے پروڈیسر صاحب بریک کا کہہ رہے ہیں بریک کے بعد ہم پاکستان تحری کے انصاف کا بھی کوشش کریں گے کہ ہم موقف لیں اور سلسل کو آگے پڑھاتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں بریک کے بعد خوش آمدید پروگرام کو مزید آگے پڑھاتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں مہنگائی پر ڈالر نے ڈبل سنچری کر لی موجودہ حکومت کہہ تو رہی ہے کہ یہ ماضی کے سارے معاملات ہیں یہ جو ماضی کی حکومتوں کی غلطیوں کا ٹوک رہم اپنے سر پہ نہیں لیں گے لیکن وہ اگزامات بھی کر رہے ہیں وہ اگزامات کتنے سود بند ہوں گے اس بھی بات کرتے ہیں شہباز صریف صاحب نے کہا تھا کہ میں کپڑے بیج دوں گا اور آٹا عوام کو سستہ دوں گا پھر آج ہم نے دیکھا کہ وزیر علیہ پنجاب حمزہ شہباز صریف صاحب نے کہا ہے کہ آٹا چار سو نوے روپے دس کلو کا تھیلہ عوام کو ہم دے رہے ہیں لیکن کیا سندھ میں یہ صورتحال ہے دیگر صوبوں میں اس بھی بات کرتے ہیں مصطفی سندھ میں تیرہ سال ہو گئے آپ کو گالبند چودہ سال میں آپ جانے جا رہے ہیں یہاں پر تو چار سو نوے روپے کا دس کلو کا آٹا نہیں ہے اگر پنجاب حکومت عوام کو ریلیف دے سکتی ہے آپ بھی تو روٹی کپڑا اور مکان کے نعرہ لگاتے ہیں اور اس وقت وفاق میں بھی سمجھ لیں آپ کی حکومت ہے ایک مخلود حکومت آپ لوگ نے بنائی ہے تو پھر اگر پنجاب حکومت عوام کے لیے کم از کم ایک سستہ آڑے کی فرہامی کو بہتر بنا رہی ہے تو آپ لوگ کہ ہیں نہیں ساجد یہ بہت غلط فہمی ہے کہ سندھ میں ایسا نہیں ہے سندھ میں بالکل گورنمنٹ لیول پہ ہم نے سبسیڈی دی ہے آٹے پہ اور تقریباً فور ہنڈرڈ ایف فور ففٹی تک جو ہے ہم نے اس پہ سبسیڈی دے کے آٹے کی دس کلو کی تھیلی جو ہے وہ لوگوں میں فرام دی ہے کی ہے لیکن پوائنٹ یہ کہ ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ہم سے ایکسپیکٹیشن ہے آپ لوگوں کی عوام کی ہم پہ ایک مہینے کے اندر جو ہے نا وہ سوالات ہو رہے ہیں کہ بھر ڈالر کیوں اپنا جو ہے وہ ایک سو ترانوے سے دو سو کیوں ٹچ کر گیا آپ نے ایک مہینے میں مطلب یہ خوشی ہو رہی ہے کہ یار ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے لوگ اچھا آپ لوگ اتمنان میں ہیں ڈالر ڈبل سنچری پہ چلا گیا ہے لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں حکومت کہیں نہیں جا رہی ہم لوگ اپنا آئینی مدہ پورا کریں گے قانون سازی بھی کریں گے جو ترامیم نیب میں کرنی ہے وہ بھی کریں گے یہ تمام چیزیں آسان ہیں مصطفیٰ بلکل آسان نہیں ہیں بلکل مشکل ہیں لیکن کیونکہ ہم نے اس سے بتر حالات میں حکومتیں سنبھالی ہیں وارن ٹیرر ہو رہا تھا جب زلداری صاحب پریزیڈنٹ سے اور ہم نے حکومت لی اور وہ بترین دور تھا صحیح ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آوانستان کے ساتھ جو ایک جو ایک بورڈرز پہ جو ٹینشن چل رہی تھی اور اس کے بعد جو آہ آپ کے یہاں پہ دھماکی ہو رہے تھے اس موقع پہ ہم نے محکومت چلائی ہے سنبھالی ہے تو ہمیں آہ ایکسپیرینس ہے ان چیزوں کا جہاں تک بات رہی آہ گندم کی تو آہ سوری ٹو سے خان صاحب کی اس میں بہت بڑی کوتائی ہے جو ویٹ کارٹلز سے وہ خان صاحب کے کیابنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جو ویٹ کارٹلز سے انہوں نے جب پتا تھا کہ یہاں پہ ایک آہ فقدان ہو گا گندم کا آہ اس کے باوجود اور غالبا آپ کا اشارہ آہ جانگیر ترین علیم خان اس طرف ہے آہ ان کے علاوہ بھی کچھ ہیں لیکن آہ کہنے کا مکسد ہے کہ ویٹ کو آہ جو ہے وہ انہوں نے آہ افوانستان بھیجا اور افوانستان ایک خیرزہ غالی کے طور پر خان صاحب نے بھیجا جس کی ہم کوئی مقالفت نہیں کرتے لیکن پہلے آپ اپنے لوگوں کا پیٹ بھر بھریں پھر آپ کسی کا سوچیں آپ کے لوگ یہاں پہ جو ہے وہ محنگا آٹا خرید رہتے ہیں اور خان صاحب جو ہے وہ ان کو اوانحسان کی فکر تھی تو یہ ایک پرابلم تھی جس کی وجہ سے سندھ میں بھی ظاہر ہے اس کا ایفیکٹ بہت ہے کہ سندھ اکیلے کچھ نہیں کر سکتا سندھ کو وفاق کی ضرورت ہے وفاق ظاہر ہے سپورٹ دے گا تو ہی ایک پروونس کی لیے جو ایسے معاملات میں آسانی پیدا ہوتی ہے بات یہ ہے کہ خان صاحب نے تمام کارٹلز کا ذکر کیا تمام کارٹلز کے خلاف ایکشن لینے کا ذکر کیا لیکن وہ تمام کارٹلز خان صاحب کے کیبنٹ کے اندر بیٹھ کے یا پنجاب کے اندر بیٹھ کے انہوں نے فائدے لیے تو یہ ہے کہ خان صاحب کا جو دور گزرا ہے اس دور کے جو اثرات ہیں ان سے قوم کو باہر نکلنے میں اور ملک کو باہر نکلنے میں وقت درکار ہے لیکن انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ ایک مہینے کے اندر ہم سے لوگ امید لگا رہے ہیں ساڑھے تین چار سال میں جو خان صاحب نے ڈالر کو سو سے لے کے ایک سو تیرانوے پہ لے گئے وہاں لوگوں نے کوئی بات نہیں کی وہاں کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا مہنگائی ہو رہی ہے لیکن ایک مہینے کے اندر اگر سات روپے پہ ڈالر بڑھ گیا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ اکلاس کیا جا رہا ہے سوال سوال تو ہوگا مصطفیٰ آگے پڑھاتین سسلک کو ڈاکٹر یاکوب صاحب میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کہیں گے شو میں تینکیو آہ داپٹر ایوب کیس میرا نام ہے جی سوری سوری آیوب صاحب آیوب صاحب بتائیے گا کہ آہ وفاقی حکومت کے معاملات اب کیسے چل رہے ہیں ڈبل سینٹری ہو گئی ہے لیکن یہ حکومت بھی آپ نے غالباً مصطفیٰ بیٹھے ہیں پاکستان پیپس باریز آپ کا تعلق ہے کہہ رہے ہیں کہ ون نائن تھری پر تو ڈالر ہمیں ملا ہم کیا کریں آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں آج ان کی حکومت ہے یہ اچھا تجربہ رکھتے ہیں تو یہ تجربہ اب کام آئے گا سر آہ بری میرے پانی میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں اسٹینڈرڈ دی رکھنا چاہیے ہم 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 اس ڈالر کی کتنی ہوش دربا جو سیمت ہے وہ بہنے نہیں چاہیے یہ تو اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے کچھ بھی حکومت کوئی کی حکومت ہو کوئی بادشاہ کوئی بھی صدقہ کوئی جو وزیر آزم ہو یہ سٹینڈرڈ ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت میں صرف اس صوبے کی حکومت کی اور اس صوبے کی حکومت میں ہی اس نے ریزلٹ بھی کیے اور وہاں سے بہت عاملات بہتر کیے باہت ہی تین صوبوں میں اور مرتب میں اس حکومت اس نے کرنے اس کو کرنے کے لیے ابھی ایک پوری تریننگ چاہیے پوری ترجم چاہیے جس کی وجہ سے چیزیں ریت کی طرح اسے ہاتھوں سے نکت ہی گئیں اور وہ معاشی معاملات بہت سمجھتا تھا کہ امریکہ سے پہر سے پڑھے لوگ میں سکھ بیٹ میں لاؤں گا سکھ بیٹ میں لاؤں گا افٹی آر میں لاؤں گا لوگوں کے آنے سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی اگر لوگوں کے آنے سے چیزیں بہتر ہوتی نا تو پھر یہ پسٹیکل پارٹیز کا تحام ہی نہیں رہتا ایک کو ہم چار لوگ بٹھتے ہیں ایک انسیٹ بینک میں دکھائیں ایک افٹی آر میں دکھائیں ایک وائے والے قدر میں دکھائیں تو اسی لئے نواز شریف صاحب یا پسٹری کی ٹھیک ہے جب دینس ہی غلط ہیں تو وہ گلیس آگے ہمیں زیادہ غلطیاں ہی دے گا اچھا ایوب صاحب یہ بتائیے گا ہم نے دیکھا ہے کہ ایوری یئر گلیشئر پہ گلتے ہیں پانی آتا ہے لیکن اگر کبھی نیچر میں مطلب ڈلے ہو جائے تو حکومتوں کا کیا کام ہے ہم نے دیکھا ہے کہ سندھ کے بہت سارے ازلا میں جو ماہیگیر ہیں یا پھر جو کسان ہیں بہت سارے لوگوں کے مویشی مر گئے ان کے لیے سندھ حکومت کیا کر رہی آپ کے علم میں کچھ ہے اصل میں ایک میں میں تھوڑا اضافہ کروں ہمیں پنجا میں پانی کی جو قلت ہے وہ محسوس نہیں ہوتی پینے کے پانی کی اصل وہ گلیشئر نہ آنے کی وجہ سے بھی کراچی میں جو پانی کی بہت بڑی قلت ہے نا اس کا بہت بڑا ریزن وہی تینجر اور وہی سندھ ہے لیکن آپ کا سفر سوال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سندھ ایک جگہ پر پالت کر رہی ہے وہ جگہ یہ ہے کہ جب سیزن میں پانی کی قلت ہے تو وہ چاروں صبحوں میں قلت شکریم ہونی چاہیے ٹھیک ہے ہماری قلت شکریم ہی نہیں ہو رہی ہے اور پجاب کہہ رہا ہے کہ مجھے پہلے پالی دو اسی لیے حکومت سندھ جو ہے اپنا جائز قانونی آئینی اور تیہ شدہ اسہ لینے میں ناکام ٹھیک ہے تو یہ یہ جو ناکامی ہے اس کا ملبہ آپ سندھ حکومت پر ڈالتے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے سی ایم سندھ مرادر شاہ صاحب نے ایک خط لکھا شہباز وزیراعظم شہباز صاحب کو تو یہ یہ خط لکھنے کی نوبت کیوں آ رہی ہے اب تو مخلوق حکومت میں یہ لوگ تو خود اطاعدی ہیں تو پھر بھی یہ مسئلہ مسئلہ ہیں پھر بھی خطوں کتابت ہو رہی ہے اس کی وجہ صاحب صاحب وہ خط لکھنا جو ہے نا رکاض کا حصہ ٹھیک ہے اور یہ پولیسیکلی رکاض کا جو حصہ ہے رکاض کے توتھ پر بھی حکومت سندھ نے کیا کیا کل کا دبورت ہے ان سے پوچھے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کو خط لکھنا چاہیے یہ خط جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کے لیے پانے کے لیے جائز حصوں کے لیے خود سندھ کے اندر جو روڈ نہیں بنائے جاتے ان کے لیے خطوط لکھتے تھے بار بار ایسا ہی ہے یا جو ٹھیک کے پیسے نہیں ملتے تھے عمران خان کی حکومت میں ہم تو خان صاحب کچھ بار بار خطوط جاتے تھے یہ تاریخ کا حصہ بھی ہم ہم ٹھیک ہے جی بہت شکریہ بہت شکریہ آیوب صاحب آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا مصفحہ پانی کا مسئلہ آ یہ جو متاثرین ہیں ان کو کوئی معاوضہ دیا جائے ان کے کئی آ جو اطلاعات ہیں کسی کے پچاس کسی کے سو مویشی مر گئے کسی کی کتنے اکڑ زمین فصل کھڑی ان کی جل گئیں تو ان کا اب حال کیا ہوگا ان کی لئے آپ لو کیا کر رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جو آپ نے بات کی سی ایم شہباز صاحب سے پی ایم شہباز صاحب سے جو ملاقات بات ہوئی ہے مراد علی شاہ صاحب کی تو ان کی ون آن آن ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس پہ جو بھی سندھ کے کنسرنز ہیں ان کو ان کو ریز کیا گیا ہے کیونکہ دیکھیں جو چار سال خان صاحب کے دور میں گزرے ان میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے مراد علی شاہ صاحب سے ملنا بھی گوارہ نہیں کیا وہ اگر یہاں آتے بھی تھے تو ان کا جو ہے وہ جو جگہ ہوتی تھی جہاں پہ وہ بیٹھ کے میٹنگز کرتے تھے وہ گورنر ہاؤس ہوتا تھا اور گورنر آپ کو پتا ایک سریمونیل ہیڈ اور پروینس کا اس کے پاس اگزیکٹیو اتھارٹی نہیں ہے تو خان صاحب نے صحیح بندے کو صحیح ٹائم پہ اپروچ اس لیے نہیں کیا کیونکہ خان صاحب کو پتا تھا کہ یہ ایک کمپیٹنٹ سی ایم ہے چاروں سی ایمز میں سے سب سے درہ کمپیٹنٹ سی ایم مراد علی شاہ صاحب ہیں ان کو انہوں نے اپروچ اس لیے نہیں کیا کیونکہ پتا تھا دیپ ڈاؤن اے فیل خان صاحب was also insecure from مراد علی شاہ صاحب ان کو یہ پتا تھا کہ ازا چیف منسٹر یہ شخص اتنا کام کر رہا ہے کہ ازا پرائم ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں ان میں اگر ہم لوگوں کے ساتھ نہ کھڑے ہوتے یا معاوضہ نہ دیتے تو آج پیپلز پارٹی سندھ میں اتنی مجورٹی کے ساتھ نہ آتی چلے وہ کیسے آتی ہے میں اس میں بات کر لیتا ہوں لیکن سندھ کی صورتحال عوام کے سامنے ہیں کیپٹنٹ رزوان نے میں جوائن کیا ہے آپ کا تعلق پاکستان تیاری کے انصاف سے ہے خوش آمدید کہیں گے کیپٹنٹ کیپٹنٹ صاحب کافی متحرک نظر آ رہے ہیں آپ پاکستان تیاری کے انصاف میں اور آپ اور خان صاحب اور آپ کی تنظیم مختلف شہروں میں آپ جلسے جلوس کر رہے ہیں بیانیاں بھی آپ لوگ نے بنا لیا ہے عوام بھی آپ کے ساتھ ہے لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں آرہیے سر پہ جو نہیں رہنگ رہی کرتے رہے جلسے ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیا کہیں گے سر یہ بلکل ان کے سر پہ اثر نہیں پڑے گا اور چونکہ چوروں کے سر پہ کبھی بھی اثر نہیں پڑتا ہے یہ کرپشن کا جو ٹولا ہے یہ پھیٹ ہوتا ہے یہ پر آپ کی ہولڈرز ہوتے ہیں مافیا ڈاؤنز ہوتے ہیں ان کو فرق پلکل نہیں پڑتا ہے یہ فرق صرف ان لوگوں کو پڑتا ہے جس کو ملک اور قوم کا درد ہوتا ہے اور وہی اس کی طرف تبدیلی کی طرف جاتے ہیں یہ جمہوریت جمہوریت کا الاراہ کنابتے رہتے ہیں کہ ہم جمہوریت اور جمہوریت اور جمہوریت کے امین ہیں اس کے لئے اپنی کرپشن کے عمین ہے یہ حکومت میں آنے کے بعد جو نے آسائی کے ڈیریکٹرز کو پیج کرتے ہیں یہ اپنے کیسی ستم کرنے کی بات کرتے ہیں اور ان کا ترانہ ہوتا ہے دیموکرسی 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 جبکہ دیموکرسی سے ان کا کوئی تعلق اب باقی بچار نہیں ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیموکرسی جو ہے جوہوریت اس فوردہ پیپل ہیں بائی دیموکرسی دیکھ رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انساز کو کس طرح سبود کیا جا رہا ہے لوگ چوٹ اور جوٹ آ رہے ہیں ماں بہنیں بچے لکھر رہے ہیں یہ وہ جمہوریت نہیں ہے کہ بسوں کے پیسے دے کر یا پیٹ ملازمین کے جو ہے نا وہ اپنے گاؤں گاؤں سے اٹھا کے لائے جو ہے یہ پاکستان کا پتلا ہوا پاکستان ہے لوگ سمجھ چکے ہیں ان ساری چیزوں کو تو کیپٹن صاحب سوری فور انٹرپ پچیس لاکھ سے زیادہ لوگ آپ اس لب آباد کی طرف لے جانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں پر توڑیں آپ لوگ آپ کو لگتا ہے کہ ایک سو چھبیس دن کے دھرنوں میں حکومتوں کو کچھ نہیں ہوا تو آپ کے اس مارچ کو اس حکومت کو کچھ فرق پڑے گا آپ کے اس بار سے حکومت تو نہیں جائے گی نا سر سر بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ کے حکومت نہیں جائے گی ہمارا مین مقصد تو ہم آپ کو شہور دینا ہے یہ جو کرپشن کا ٹوڑا جو لوپ ورس کے اندر پلے کرنے کا عادی ہے نا یہ پاکستان کا یہ وہ بیمار نظام ہے جس کے اندر یہ لوگ کھلنے کے عادی ہیں تو ہماری جتو جو ہے جو ہے نا حکومت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو شہور دینا ہے ہمارا یہ سوچتا ہوں کہ عوام با شہور ہو چکی بھی ہے اور ہر شہر میں اس کا مظاہرہ ہو رہا ہے ایک قول کے اوپر جو ہے خان صاحب کہیں موجود نہیں تھے تو پورے پاکستان کی جو ہے ادھجاج کیا تھا ان کو جس طریقے سے سازش کر کے امریکی غلامی کو قبول کرتے ہوئے امریکی طور کو پہنتے ہوئے جس طریقے سے لوگوں نے ملک کے خلاف سازش کی کرپشن کے طور پر دو سیاسی جماعتیں ہیں جو کہ ہمارے ملک کی بڑی نامی گرامی سیاسی جماعتیں ہیں پی بی پی اور پاکستان مستیب لیگ نون یہ دونہ اپنا وجود کھوٹ چکی نہیں ہے اور اب یہ صرف ایک جی ٹی اے بند کے رہ گئی ہے اچھا کپٹن ریزوان صاحب چیئرمین پاکستان پی پرس پارٹی اور فورم منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم برابری کی تعلقات چاہتے ہیں امریکہ سے اور ہم بھیک مانگنے پر بلیو نہیں کرتے ہم ٹریڈ پر بلیو کرتے ہیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے خان صاحب کہا کرتے تھے کہ میں کشکول توڑ دوں گا لیکن آپ لوگوں نے تو کشکول اٹھایا تھا آپ لوگ تو آئی ایم ایف کے پاس گئے تھے وہ جو مداخلت ہے تو کیپٹنٹ صاحب اس کے پروف تو دیں کیپٹنٹ صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اب عوام بھی آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ وہ جو مداخلت ہے یا جو سازش ہوئی ہے اس کے ثبوت دیں کون کون سی شخصیات کنوں نے کن سے روابط قائم کیے کیسے آپ کی حکومت گئی آئینی آپشن سے آپ کی حکومت گئی سر تسلیم کریں نا اس کو آئینے پاکستان کی روح سے جو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں وہ معاملات جو ہیں جو حکومت کے ذمہ دار ادارے ہوتے ہیں سپریم کورٹ ہے ہم نے لیٹر لکھا اور وہ ساری کی ساری چیزیں سپریم کورٹ کو دی گئی اس کے علاوہ کوئی انتہائی ذمہ دار صحافیوں کو بھی وہ ان چیزوں سے آخابر رکھا گیا تو ہم نے صرف ہر چیز اس کی یہ کیٹیگری ہوتی ہے اس کی کیٹیگریز کر کے اس ذمہ داران تک وہ معاملات موجود ہیں اور یہ معاملات بہت تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب یہ کرپشن کا دولہ جو اس خون سے آگنے کی فازش کرتا وہاں اپنی فازش کرتا میں نظر آئے چالے جی بہت شکریہ کیپٹن رزوان صاحب آپ نے پی ٹی آئی کا موقف دیا مصطفیٰ غالباً آپ آپ تو یہ تمام چیزیں سنی رہے ہیں اسٹوڈیو میں بیٹھیں تو کیسے ڈیفنڈ کریں گے الزامات کی بوچھار اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الزامات پہ الزامات الزامات پہ الزامات کبھی موبائل فون سنیچ ہو جاتے ہیں چوری ہو جاتے ہیں خان صاحب کے کبھی ان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں آتی ہیں تو اس وقت آپ حکمران ہیں آپ ان چیزوں کو انویسیگیٹ کریں نا مصطفیٰ ساجد پہلے تم مجھے سب سے پہلے اس بات پہ مجھے ہسی آ رہی تھی جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹس پرسنٹ تھے بات کر رہے تھے بی ٹی وی پہ یہ کون سی سازش تھی خان صاحب نے ایسا کیا کر لیا تھا جو واشنگٹن کو پریشانی ہو گئی واشنگٹن ہل گیا کہ بھئی یہ شخص جو ہے اس کا رہنا جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت بڑا کوئی پرابلم گریئٹ کر سکتا ہے کونسی انڈیپیڈنٹ فورن پولیسی خان صاحب کو مہاتیر محمد نے انوائٹ کیا بلکہ خان صاحب کے کہنے پہ ہی اس شخص نے کولا لمپور سمیٹ کال کی کہ ایک اسلامیک بلوک بنائیں گے جس میں ٹرکی بھی ہوگا ملیشیا بھی ہوگا پاکستان بھی ہوگا یہ خان صاحب کے مشورے پہ اس ضعیف شخص نے جو ہے مہاتیر محمد نے جو فارمر ملیشن پریزیڈنٹ تھا اس نے کال کی خان صاحب جہاں سے یوٹن مار کے واپس آگے کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے کچھ لوگوں کا تو خان صاحب کیا لوگوں کو لولی پاپ دے رہے ہیں کیا باتیں کر رہے ہیں کہ میں نے جو ہے نا absolutely not کہہ دیا ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر انہوں نے آپ سے امریکہ نے افوانستان سے اپنی ٹروپس ویڈراؤ کی انہوں نے آپ کو فون تک نہیں کیا ان کو ضرورت ہی نہیں ہے اب ان کے افوانستان سے معاملات کلیر ہو چکے ہیں they are gone ان کو اب آپ سے کیا ضرورت ہے اب آپ کے پاس کیونکہ کوئی منجن بچا نہیں بیچنے کے لیے تو اب آپ کے پاس جو ہے نا کسی نے کان میں کہہ دیا خان صاحب یہ خط لہراد ہے جس کے خط کے اندر لکھا کچھ بھی نہیں ہے کہ کوئی یہ چورن ہے یہ بالکل ایک خان صاحب کا اور آپ لوگوں کا کوئی نیا چورن آپ لوگ آگے کچھ عوام کو بتا نہیں رہے کہ ایک ڈیڑھ سال میں آپ لوگ کیا کیا کام کریں گے اور عوام تک وہ مل جائیں گے عوام کو سمر مل جائے گا دیکھیں ایک ڈیڑھ سال میں ہم معیشت کو پٹری ملائیں گے اگر ہمیں ایک ڈیڑھ سال کرنے دیا تو اور ہمیں اگر بلکل کلیر کٹ یہ جو خان صاحب انتشار پہلا رہے ہیں یہ والی چیزیں نہ ہو اور خان صاحب کو اگر سمجھا دیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ ڈیڑھ سال کے اندر معیشت بھی اپنے ٹریک پہ ہوگی آپ کے الیکٹرل ریفارمز بھی ہوں گے اور آپ کے انٹرنیشنلی جو آپ آئیسولیشن میں پہنچ گئے تھے وہ آئیسولیشن سے آپ باہر نکلیں گے آپ کے یہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں یہ آپ کو سپورٹ کریں گے آئی ایم ایف سے آپ کرزہ لے رہے ہیں امریکہ سے آپ نے بگاڑ کے رکھی ہوئی ہے کومن سینس کی بات ہے نا خان صاحب کے پوری کابینہ امریکن تھی شہباز گل جو ہے وہ لیکچر آ رہا ہے یو ایس میں علی زیدی کی ساری پروپٹی جو ہے وہ امریکہ میں پڑھی ہوئی ہے تو یہ سارے لوگ جو ہے وہ خان صاحب کے جتنے بھی نمائندے ہیں جو کیابینٹ کے لوگ ہیں سب کے تانے بانے امریکہ سے ملتے ہیں یہ پوری کوم کو بے خوف بنایا ہوئے انہوں نے کہ یہاں پہ جو ہے نا امریکن سازش ہو رہی ہے ایبسولوٹری نوٹ اور یہ فلانا تو یہ خان صاحب جو ہے نا وہ میرے خالب میں یہ مطلب آپ کا کہنا ہے اب یہ چورن ممکن آگے یہ ایک وہ ہوتا ہے نا آپ کوک کی باٹل گھولتے ہیں تو اس میں سے جو نکلتا ہے نا سوڈا بس یہ مہینے کے اندر آپ دیکھیں گے یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے چلے جی اسی امید کے ساتھ کہ میرا ملک شاہ دعا ملاقات ہوگی نئے پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ